السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین حضرات نماز دین اسلام کا دوسرا عظیم تارین ستون اور ایمان کے بعد سب سے پہلا رکھن ہے نماز سب سے بڑی عبادت ہے جس کی زندگی میں نماز ہے اس کی زندگی میں برکت ہے عزت ہے اور راحت و سکون ہے نماز اتنی عظیم شہ ہے کہ اللہ تعالی اسلام کے سارے احکام زمین پر عطا فرمائے لیکن جب نماز کی باری آئی تو حق تعالی نے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج میں آسمان پر بھلا گیا عطا فرمایا گویا نماز خودہ کا قیمتی توفہ ہے جو اس نے امتی محمد کو بخشیا ہے محتم سامائین نماز کی امیت گندہ دیس سے لگایا جا سکتے ہیں کہ قرآن مجید میں سب سے زیادہ اسی عبادت کا دست خیرا کیا گیا اور دونوں جہاں کے سردار حضرت مصطافی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلیت کو بار بار بیان فرمایا چنانچہ ایک جب وہ فرمایا جو عیلہ قرآت عینی فی السلام میرے آگوں کی دھنڈک نماز ہیں ایک حدیث میں فرمایا نماز جن کا ستون ہے فرمایا جس نے اسے قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا اور جس نے اسے قائم نہ کیا اس نے دین ہی کو ڈھا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بچہ سات سال گو جائے تو اسے نماز کا ہم کرو اور جب بچہ دس سال گو جائے تو اسے نماز چھوڑنے پر مارو سامائین کرام نماز چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے اور فرمایا جو شخص جانبوچ کر نماز چھوڑ دے اس نے کفر کیا اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نماز چھوڑنے والوں کو موت کے وقت کلوہ نصیب نہ ہوا اور کفر پر موت آ جائے ناؤذ بِ اللہ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہم تمام کو نمازی بنائیں آمین وما علینا الی البلاغ المبین واسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ